جی مچوے السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے لوب کے بارہ میں ٹھیک ہے جی لوب پڑھیں گے ہم لوگ آج لوب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے لوب سے کیا مراد ہے تو لوب بیٹا ہم استعمال کرتے ہیں ایسی سیچویشن میں جب ہم نے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے لوب ٹھیک ہے لوب سے کیا مراد ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو بار بار ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے یعنی مطلب ہم نے لوب کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں پہ ہم نے ایسی سیچویشن ہو ہم کسی میسج کو بار بار سکرین پہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا یوز کریں گے لوب استعمال کریں گے ہم اس کو ریپیٹیشن بھی کہتے ہیں ایٹریشن بھی کہتے ہیں فار ایک زیمپل آپ سے کہا جائے ایک میسج ہے سکرین پہ پانچ دفعہ دکھانا ہے تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے لوب کو استعمال کرنا ہے یعنی جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ نے لوب استعمال کرنا ہے اسی طرح آپ چاہتے ہیں نمبرز کا سیکنس استعمال کرنا ہے آپ نے یعنی آپ سے کہا جائے ایک سے لے کر ہنڈر تک کاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ نے تب بھی کیا یوز کرنی ہے لوب استعمال کرنی ہے یعنی لوب سے براد کیا ہوا کہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کو بار بار دہرانے کا جو عمل ہوتا ہے ہم اسے کیا نام دیتے ہیں لوب کہتے ہیں یعنی اس کو ریپیٹ کرنا بار بار چلانا تو وہاں پہ ہم اسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک میسج ہے سکرین پہ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی نمبرز کا سیکنس یوز کرنا ہے تب بھی آپ لوب استعمال کرتے ہیں چلانا بار بار کسی چیز کو ایکزیکوٹ کرنا ہم اسے کیا نام دیں گے لوب کا نام دیں گے ٹھیک ہے جی تو اس میں مطلب سیکنس ہو گیا یا اس کے علاوہ آپ سے کہا جائے کہ ایک سے لے کر سو تک ٹھیک ہے ایون وارڈ نکالیں تب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے یعنی نمبرز کا سیکنس استعمال کرتے ہیں اس میں ہم نے مختلف قسم کی لوب پڑھنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس میں جی وائل بینڈ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے دو وائل لوب پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں نیسٹر بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے سینٹینل کنٹرول لوب اس طرح بہت ساری قسمی ہے اس کی جو ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے بہرحال آج ہم جو آغاز کریں گے وہ ہم پڑھیں گے جی وائل بینڈ سے ٹھیک ہے وائل بینڈ لوب سب سے سادہ لوب ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو کیا کہنا ہے سب سے سادہ سیمپلیسٹ ٹھیک ہے یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک صورت میں عمل ہوگا اگر کنڈیشن ٹری ہوتی ہے جب تک ٹری ہوتی جائے گی عمل ہوتا جائے گا جب کنڈیشن فالس ہو جائے گی عمل ہونا بند ہو جائے گا اب ذرا اس کے سینٹیکس پہ دیکھیں بہر بیٹا وائل کنڈیشن سٹیٹمنٹ وائل اس کا آغاز ہے وائل اس کا احتتام ہے ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں آگئی کنڈیشن اور سٹیٹمنٹ کنڈیشن کسے کہتے ہیں ریلیشنل ایکسپریشن کنڈیشن سے کیا ماد ہے ریلیشنل ایکسپریشن ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہے جب تک یہ کنڈیشن صحیح ہوتی جائے گی سٹیٹمنٹ کے اوپر عمل ہوتا جائے گا اس کا فلو چارٹ دیکھیں درہ یہ ہمارے پاس کنڈیشن آگئی ٹھیک ہے ٹرو ہو گئی سٹیٹمنٹ پر عمل دوبارہ واپس کنڈیشن پر آ جائیں گے پھر ٹرو پھر سٹیٹمنٹ ایسے ہی سو آن چلتا جائے گا جب تک آپ کا پروگرام جو ہے وہ ٹرو ہوتا جائے گا جب یہ فالس ہو جائے گا اس پر عمل ہونا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے وائل وینڈ لوب میں سمپل ایسی ہے کیسے ورکنگ ہوتی ہے سب سے پہلے کنڈیشن چیک کریں گے کنڈیشن چیک کرنے کے بعد اگر وہ صحیح ہے تو سٹیٹمنٹ پر عمل دوبارہ واپس کنڈیشن پر جب تک کنڈیشن صحیح ہوتی جائے گی یہ عمل جاری رہے گا جب کنڈیشن فالس ہو جائے گی عمل ہونا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں وائل وینڈ ہم اس کو تاب استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے کہ پتہ نہ ہو کہ ہم نے کتنی دفعہ لوپ کو چلانا ہے ٹھیک ہے یعنی مطلب ہم جس میں ٹھیک ہے جب تک کنڈیشن صحیح ہوتی جائے گی یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے پروگرام دی گیا ہے اس نے وہ کہتا ہے جی ایک میسیج ہے ہیلو ورڈ سکرین پر پانچ دفعہ دکھائیں ٹھیک ہے یعنی سکرین پر پانچ دفعہ لکھ کے دکھائیں کیا کریں گے دیم این ایز انٹیجر این ایس ایکل ٹو ون ٹھیک ہے یہ پہلا اگل ہو گیا یعنی ہم نے این کو ویلیو سائن کی پھر ہم نے کنڈیشن لگائی ہے این لیس ایکل ٹو فائم ٹھیک ہے یعنی مطلب کیا ہوگا کہ ہم اس این کی ویلیو کو کمپیر کریں گے ون کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ون لیس ایکل ٹو فائم ون لیس ایکل ٹو آ جائے گا پھر اکلی دفعہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا ہمارے پاس این ایز ایکل ٹو پہلی دفعہ عمل ہو گیا پھر این میں جمع ہو کے دو ہو جائے گا پھر تین ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر چار اور اسی طرح ٹھیک ہے پانچ ٹھیک ہے پانچ اور جب یہ چھے ہوگا ٹھیک ہے کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی اور عمل ہونا بند ہو جائے گا سکرین پہ پہلی دفعہ لکھا جائے گا ہیلو ورٹ پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر ایسے پانچ دفعہ لکھنے کے بعد یہ عمل کرنا بند کر دے گا ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں جی وائل وینڈ لوب کہتے ہیں یعنی ایک ایسی لوب جس میں ہم نے سمپلیسٹ ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جب تک کنڈیشن صحیح ہوتی جاتی ہے سٹیٹمنٹ کے اوپر عمل ہوتا رہتا ہے جیسے کنڈیشن فالس ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کے اوپر عمل ہونا بند ہو جاتا ہے اب سچویشن میں نے آپ کو سمجھائی کہ ہم نے کہا کہ ہم نے پروگرام بنایا ٹھیک ہے ساتھ میں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کہا جی ایک میسیج سکرین پہ پانچ دفعہ آپ نے مقصد یہ ہوا پہلی دفعہ ہم نے کنڈیشن کو چیک کیا اس کو پھر برابر رکھا ہم نے این کے ساتھ وہ جب تک ویلیو اس کے برابر مطلب اس سے کام آتی گئی یا برابر تک آتی گئی وہ چلتا رہا جیسے ہی وہ اس سے زیادہ ہوئی ویلیو جو ہے وہ سکرین پہ نمبر میسیج جو ہے وہ ہونا بند ہو گیا اس طرح ٹھیک ہے یعنی ہم مطلب کیا ہوا کہ وائل وین لوب یہ اس طرح کام کرتی ہے کہ جب ہم نے سیمپل ایسٹ ہم نے کنڈیشن چیک کرنی ہے کنڈیشن صحیح ہے سٹیٹمنٹ پہ عمل دوبارہ واپس کنڈیشن پہ سو آن ایسے ہی آپ کا پروگرام چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو ٹھیک ہے جب تک کنڈیشن فالس نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جب ہمارے پاس ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم نے کتنی دفعہ چلا نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے جی فرسٹ آف آل کنڈیشن is ایسے 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 کنٹرول انٹرز باڈی ایسے 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 جب وہ فالس ہو جائے گی لوپ کے اوپر عمل ہونا بند ہو جائے گا اس طرح آپ کا پروگرام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو سادھا کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کہ کنڈیشن جب تک صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مثلا فلو چارٹ میں بھی دیکھ عمل وہ دوبارہ واپس اس کو کنڈیشن پہ لے جائے گا اور جب فالس ہو رہا ہے وہاں پہ آگے اس کے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے وہ لوپ سے نکل آئے گا یعنی ایکزٹ ہو جائے گا لوپ سے اور وہ اگلی پہ عمل کرنا شروع کر دے گا اس آیا تو ٹھیک ہے جی یہ آپ نہیں کر لینا اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے تو کونٹیکٹ کر لیجیے اللہ حافظ